ویورز اب ہم منڈی کے اندر آگئے باقاعدہ طور پر بگرا منڈی یہ ماشاءاللہ سے بہت وزنی بگرے ہیں جو کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں ان کو زورسلی کھڑے کروانا پڑتا ہے تو یہ کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین ماشاءاللہ سے دیکھیں سبحان اللہ تو آجی چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے نام میرا ہری ہری آپ کونسے جگہ ساں ہیں ہم دوڑ کے محبوب کالونی دوڑ محبوب کالونی دوڑ سے ہیں آپ پہ دال ہوگے آچھا تو یہ کتے داد ہے داد دکھائیں دکھائیں اس کی کھول کے دیکھیں یہ اچھے داد پک رہا ہے صحیح ہے آچھا اور اس کے آپ کیا مانگتے کیا ہیں پیسے اس کے پانچ لاغ پانچ لاغ روپے تھوڑا تھوڑا اس کو تھوڑا آگے لے کیا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ چیز کیا ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سے اس میں کتنا من جو ہے وہ زندہ ابھی جو کھڑا ہے کتنا من وزن ہوگا یہ ہو جائے گا چھے من ہوگا پانچ من پکا آئے گا آچھا اور گوشت کتنا چھوڑے گا انشاءاللہ گوشت یہ چھوڑے گا تین من چھوڑے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ کتے سال کے پک رہے ہیں یہ چار سال کے چار سال کے ماشاءاللہ آٹھا چھے داکھ چھے داکھ آٹھا ابھی دیکھایا آٹھا 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 زندگی گزری ہے ان چیزوں میں جیسے ہی تم نے سال کا بولا میں نے دانت کا بولا وہ چھے داکھا وہ چھے داکھا میں نے بغر دے کے بولا ہوں ماشاءاللہ یہ آٹھا ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بس یہ پھر گائے کے گوشت جیسا ہو گیا ہے بغرہ نہیں رہا ہے یہ مسئلہ آگا ہے خوبصورتی ہے ماشاءاللہ خوبصورتی ہے یہ گائے ہو گئی ہے جو بڑی گائے ہوتی ہے وہ وہ کیا ہوت جیسی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا ہو کے مر جائے کیونکہ دس دانت کا تو جانور ہوتا نہیں ہے سو دانے بیچیں یہ دو بڑی بس کی نکال جلدی سے آٹھ سے دس دانت دس دانت نہیں ہونے چاہیئے دس دانت ہے ہی نہیں مارکٹ میں ہی نہیں دس دانت آٹھ تک ہیں ہاں نہیں ابھی ویڈیو ویسے ریکارڈ ہو رہی ہے اچھا یہ وہاں بگرہ ہری بھائی دکھانا یہ وہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ تو کرتے ہیں باتیں ایسی باتوں سے آپ دل اپنا چھوٹا نہیں کیجئے جب منڈی میں کھڑا انشاءاللہ نصیب 17 دن پڑے ہیں انشاءاللہ آپ ریٹ اچھے رکھیں آپ کے جو استاد خمیسو مری یہ بھی بہت اچھے بند ہیں مناسب ریٹ لگا ہے اگر ناجائز کرے گا تو تو وہ کس کے جیسے تھے اس کے جیسے تھے اچھا ان کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے ہاتھ سے بکھاتے ہیں ماشاءاللہ اس کے کیا مانگتے ہو آپ اس کے تین لاکھ اس کا دانت دکھانا چھے دانت یہ پکے پکے چھے دات ہے وہ ساتھ ساتھوہ دات ہے اس کا نکل یہ بھی آٹھ ہوگا ایسے سمجھ لیں اچھا غلط کی پیانی کریں سلے کوئی مسلا نہیں اتنا بڑا بکر ہے آٹھ دات ہے ماشاءاللہ اور دکھائیں اپنے بکرے یہ بیج دیا ہے یہ بیج دیا ہے یہ کتنے کے پیچے آپ نے یہ پالے والا لے گی کتنے میں دیا اس کو ایک بکرا اور وہ والا وہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے یہ دو لاکھوں پہ پالے والا لے گی ماشاءاللہ یہ کتے دانت ہے چھے دات ہے پورا چھے دات ہے یہ پورا چھے آٹھ نہیں ہوئے نہیں نہیں چھے چھے ایسا یہ بکا بکا چھے اچھا اور اس کے یہ دو لاکھوں پہ دیا آپ نے یہ پالے والا لے گی اور یہ یہ کھڑا ہے اس کا کتنا یہ بکرا ہے اس کا کتا وزن ہوگا اس کا وزن نہیں اس کو چھوڑی یہ علمول ہے اچھا یہ علمول کی دامتیں بیتا ہے اچھا اچھا نہیں اس کا وزن کتنا ہے زندہ زندہ ہو جائے گا چھاڑے دو من ہوگا اچھا ڈائی من ہوگا یہ بھی آٹھ زیاد ہے یہ بھی یہ کتنا وزن ہے یہ ہو جائے گا اچھا تھوڑا زور سے بولنا ہے یہ تین من ہو جائے گا زندہ زندہ ہم دوڑ گئے ہیں محبوب کالوں کی سونک سے پالتے ہیں بکڑے ہاں عاشق مجبور ہو پسے سے سمجھیں مطلب شوق ہے شوق ہے پیسے کے لئے نہیں کرتے ہیں پیسے نہیں یہ سونک ہے لارہ ملوی اچھا اس کا ماشاء اللہ یہ جو ہے توڑ آپ پتائیں نواب شاہ سے نزدیک ہے نواب شاہ سے توڑا نواب شاہ باندی کے ترمیان آہ 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 ماشاء اللہ اس کے دن دکھائیں اس کے دان دکھائیں جب اسال میں جو ہینڈ فیڈنگ کی بکر ہوتے ہیں کہ دات دکھانے میں بڑے دشواری کرتے ہیں اور یہ والا دکھائیں اچھا یہ جوڑی کے آپ کیا یہ جوڑی کے ایک لاکھ ساٹھ مانگ رہا ہوں دو لاکھ ساٹھ مانگ رہا ہوں ماشاءاللہ تو یہ تو چار لگ رہے ہیں مجھے ہمیں ہیں چھے سیڑھ والے جو دانت ہوتے ہیں وہ تھوڑے پتلے ہوتے ہیں ہاں صحیح صحیح ہاں ماشاءاللہ تو یہ اور ان کے پاس کتے سارے بکرے تھے سب کے سب بک ہے آج تو تھوڑا سا بتاؤ گے کہ اس مرتبہ منڈ میں آئے تھے تو کتنی مہنگائی کا آپ نے سامنا کیا ہے تو آپ کو اتنی کسی جگہ ملی ہے یہ جو ملی ہے یہ تقریباً ہمیں دو لاکھ سوا دو لاکھ دو لاکھ کے اندر رکھے ملی ہے سوا دو اور دو کے بیچ میں صحیح ہے تو یہاں پانی کا بلکل بولتے ہیں پانی دیتے ہیں لیکن چوتھا دینے ہمیں ایک دن پانی ملا ہے مل سے لے رہے ہیں پانی سو روپے کا ایک ڈپا لے رہے ہیں کہاں سے پورا ہے اس میں کتر سے پوری آچھا تو ہم نے ان کے پاس گئے تھے اور ہم جو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے جو نا سبیل کا اعتمام کریں ہم لوگ تو بس اب دعا کیجئے ہم ان سے بات کریں گے ہم اجازت دے دیں کہ ہم کم از کم بکرے والوں کو تو سبیل پلا سکیں اصل میں مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں نے ہر چیز میں کمائی کی دکان لگائی ہوئے ہیں پانی کی کمی ہوگی تب ہی تو آگ جا کے اور وہ سامنے جو سٹال لگا ہوئے وہاں سے آپ خرید ہوگئے پانی کی کمی نہیں ہوگی تو پھر آپ پانی پینے گا نا بیس والی بھتل پچاس میں چلا رہے ہیں پچاس والی سو میں چلا رہے ہیں ایسے تو ظلم نہیں کر رہے ہیں اب 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 آپ لوگوں کے مال خاتے کا وزیر عبدالباری پتافی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے کہ وہ آپ کی کچھ مدد کرے اس کے اندر کے بھائی آپ کم از کم یہ سال تو چلو گزرنے والا ہے گزر جائے گا انہوں نے ٹینڈر لیکن اگلے سال کے لئے وہ کچھ خیال کریں اگلے سال اور بڑھا دیں گے نہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنے مطالبات نہیں کریں گے اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی اس کی حالت نہیں بدلتی ہم تو پہلی مرتبہ بھی یہاں بول کے بیتے ہیں کچھ خیال کریں آپ لوگ کتنے سالوں سے یہاں پہ آ رہے ہیں جب سے ہم پچپن سے چھوٹے تھے تب سے ہم آ رہے ہیں ہمارے بڑے تو پتہ نہیں کب سے یہاں آ رہے ہیں اور یہاں چوتھا سال ہے اسی منڈی میں ہم نے یہاں اسی جگہ پہ اپنا ٹی لگایا ہوا ہے تو یہ مطلب یہ جو ظلم والا جو سسٹم ہے کیونکہ آپ کے بزرگ تو کب سے آ رہے ہیں اس زمانے میں تو ظلم نہیں ہوتا تھا نہیں نہیں وہاں نہیں تھا اس ٹیم پانی ملتا تھا اتنا خرچہ نہیں پاکستان بھر گیا ہے کتے ٹائم سے یہ ظلم چل رہا ہے یہ چار میں چال سال تین چار سال چار سال سے چل رہا ہے تو آپ اس کے لئے کچھ کہیں نہ مطالبہ کرو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہلے تو سبیل کا جو ہے وہ اتمام کر لیں کیونکہ پانی کا یہاں بہت کلت ہے بینی کا پانی صاف نہیں ملتا اور جو باہر سے انہوں نے اپنے وہ سسٹم لگائے ہوئے ہیں وہ پانی مہنگا دیتے ہیں کیا کرے بندہ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے دشواری ذرا یہ بھی مہنگائی بغیرہ اور دشواری یہ ہے کہ باہر سے جیسے ہم ان ہوتے ہیں ہر چیز ڈبل پرائز میں ملتی ہے نہیں اچھا آپ سے جو چلو آپ کے تو یہ ہی بکرے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگ کر لیں تو جن کے بیچارے نورمل نورمل سے بکرے ہوتے ہیں ان کے کتنا کتنا ٹیکس لگاتے ہیں ہر بکرے کا چھوٹا اور بڑا اس پر ٹیکس اتنا ہی آجاتا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کے ماشواللہ سے زیادہ قیمت والے بکرے ہیں تو اس میں پھر بھی انسان جو برداشت کر رہا ہے اب آپ یہ سوچیں بہت مشکل ہے برداشت کرنا بڑھیں آنے کے لیے باہر کی چیز اندر نہیں آنے دے رہے ہیں آنہ آجا ہاں اور ظلم بتائیں کہ گاس کیا ہے کیا حساب من مل رہا ہے گاس یہاں پندرہ سو روپے من دے رہے ہیں ادھر باہر تین سو روپے کا من مل رہا ہے اور وہ وہاں سے لانے بھی نہیں دے رہے ہیں ہم اگر باہر سے لے کے آئیں گے نا تو وہ لانے نہیں دے رہے ہیں ہاں یہاں سے لے لو بندہ کیا کرے ہر سسٹم انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ تو انہوں نے اچھا پہلے چار سال پہلے یہ ظلم کی نہیں تھا یہی تھا چار سال سے پہلے چار سال سے پہلے نہیں تھا پانی کا جو ٹیکس نہیں لیتے تھے اور جو بھی چیزیں ہم لیتے کریتے تھے اس کے جو پرائس تھی وہی تھی جو باہر تھی ابھی جو ہے وہ ڈبل پرائس میں بندہ کیا کرے ہم غریب ہیں کچھ کہتے نہیں ہمارا تو مدالبہ یہ وزیر سے وزیر اللہ سندھ سے اور جو بڑے ہمارے حکام ہیں ان سے ہے کہ خدا رہا گریبوں کا کچھ احساس کریں احساس نہیں ہے یہاں پاکستان میں اب اللہ کے سندھ میں تو بالکل نہیں ہے یہاں جو لوگ آتے ہیں بچارے اپنی محنت کرتے ہیں پورے سال محنت کرتے ہیں ایک بات ہے کہ آپ لوگ تو کما کے بیچتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے آپ کی روزی ہے ٹھیک ہے جو صدیدار ہیں وہ بھی تو خریبنے کے لئے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ خرید سکیں گے اب آپ کو بتا ہے جیسے آپ لوگوں کے جو علاقے ہیں گاؤں گھوٹ کی طرف اسی طرح شہروں میں بھی جو اس وقت حالات بہت خراب ہیں تو جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ نہیں خرید پائیں گے تو پھر آخر میں کیا ہوگا نقصان ہوگا اور کس کا ہوگا آپ لوگ ہوگا تو جب نقصان ان کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ بیچارے قربانی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا نقصان ہے کہ آپ لیں جو پیسہ لگا ہے وہ برباد ہو جائے اور واپس لے کے گئے تو جو یہاں پہ ہم پچاس کا بنائے گے اتنی سال محنت کر کے یہاں لاتے ہیں شہروں میں کہ پچاس کا بکے گا اور وہ جب واپس جاتا ہے اگلے سال لاتا ہے تو اس کی ڈبل محنت ہوتی ہے پھر وہ ہی پچاس پیسے تو ابھی کیا بننا کیا آپ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا چار سال پہلے جب یہاں پہ لوگوں نے نقصان کیا تھا تو انہوں نے خود خوشیاں بھی کی تھی ہمارا خود کا یہاں پہ نقصان ہوا تھا یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو بھروسہ دو تین سال سے بھروسہ جیت لیتے ہیں ان کو بکرے دیتے ہیں چلو کل پیسہ دیتے ہیں بس انہوں نے بکرے اٹھا کے لے جاتے ہیں بڑے بڑے جو شہر کے اندر چاہتے ہیں اور یہاں سے بکرے لے جاتے ہیں پھر غیب ہو جاتے ہیں نہیں نہیں اس کے علاوات جیسے منڈی گر جاتی ہے بارش ہو جاتی ہے سارے مسئلے تو آپ لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے آپ کو پھر سستے سستے بگرے بیچنے پڑتے کیونکہ اگر مر گئے تو تو پورا نقصان ہو جائے گا تو اس لئے آپ یہ بتائیں کہ اس نقصان کے تحت لوگوں نے پہلے خود خوشیاں کی ہے آپ کے ذہن میں ہے بہت سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں میر پر خواہ سے کونسی جگہ میر پر خواہ سے کھان سائیڈ ہے ہمارا گاؤں ہے تیس کلومیٹر لوگ تو وہاں سے پہلے جوتے لوگ بہت ہمیر تھے اور یہ پیار کرتے تھے لوگ بکرے لیتے تھے بیچتے تھے لیکن یہ جو دوہزار گیارہ میں جو بورڈ ہوئی تھی اس میں ان کا اتنا نقصان ہو شدید نقصان ہوا کہ وہ بیچارے اپنے زمین بیچنے پڑے ان کو کیونکہ جو جس سے بکرے لیے اس کو تو پیسے دینے پڑتے ہیں پھر وہ بندہ جو کہیں سے بھی کرے ان کو دینے تھے تو وہ کوئی تو کسی نے خودکشی کی کوئی تو بھاگ گیا یہاں سے علاقہ بھاگ گئے آج تک وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور ان کے گھر والے الگ پریشان اچھا ایک مردب آپ کا پھر نام بتاؤ میرا نام نسیر نسیر اور اپنا نمبر بتاؤ تاکہ کسی کو اگر اپنے کے بکرے خریدنے ہو تو آپ سے چلے چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا کوئی ایشو ہے نمبر کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ ویورز آپ نے دیکھ لیا ہے وہ ایک اس کا نام کیا تھا بھاگڑی کا ہری ہری بھاگڑی کر کے بندہ ہے آپ جو میں انٹر ہوں گے تو ساتھ میں جو ہے نس کے آلی شاہد سے بھک رہے ہیں تھوڑے سے ہی بچیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مقصد یا آخری مال بچا ہے آپ لوگ نہیں ابھی مال آرہا رات کو اترے گا وہاں چلے 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 تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں ویورز کے ان کے لئے جو ہے وہ آسانی ہو جائے اور اللہ پاک سب کے خیریت کرے خدا فیس